ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث میں دنیا کو ملعون کہا گیا ہے تو کیا واقعی دنیا ملعون ہے اور دنیا کمانا کوئی اچھی بات نہیں جی نہیں دنیا سیرے سے ملعون نہیں ہے یا دنیا سیرے سے اس کے اوپر ہم لانت نہیں بھیج سکتے دنیا مضموم اس وقت ہے جبکہ اللہ سے ایک انسان دور ہو جائے اور دنیا کمانے میں لگ جائے اگر اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتے ہوئے ایک انسان دنیا میں جی رہا ہے دنیا کمانا رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی سلم نے خود بیان فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح کہ نیک آدمی کے لیے پاکیزہ مال کیا ہی اچھی چیز ہے تو اگر ایک انسان اس دنیا میں اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا کمانا رہا ہے تاظر ہے اور تجارت کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے بلکہ اللہ کے نبی سلم نے دنیا ہی میں نیک عمل کی اہمیت بتائی ہے خیر الناسے من طال عمرہ و حسن عملہ کہ بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو تو دنیا بداتے خود نیکی کمانے کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جنت یا جہنم رکھا ہے تو جب جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی یہ زندگی بنایا ہے اور اسے امتحان حال رکھا ہے تو اس کو ہم مضموم کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں اگر آخرت کو فراموش کر کے یا اللہ سے دور ہو کر کے ایک انسان دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے تو دھائر سے بات ہے کہ یہ غلط ہوگا ہے اور یہ مضموم ہوگا ہے ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وہ ما قتلو ہو ما سلبو ہو ولیکن شبیع الہم کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہیں ان کو سولی پر لٹکایا بلکہ ان کے جیسے ایک انسان کی شکل دے دی گئی تھی جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا اور قرآن کہتا ہے بل رفع اللہ علیہ کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اس نائیہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں آسمان پر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب بھی جب زمین پر اتریں گے تو شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور جب اللہ کے نبی اسلام بھیجے جا چکے ہیں تو آپ کی بیثت ساری انسانیت کے لیے ہے اور یہ بیثت زمین پر بھی ہے یعنی یہ حکم زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے اس نائیہ سے حیث عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ کے مخاطب ہیں اور وہ بھی اس بات کی مکلف ہیں کہ نماز کا احتمام کریں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر واضح طور پر یہ بات واضح کی ہے سورہ علیہ عمران میں کہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے اہد و پیمان لیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت سے نوا دوں گا پھر تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری تعلیمات کی تائید کرتے ہوں گے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ تو تم سب کے سب ان کی جو ہے نا تابع داری کرنا اور ان پر ایمان لانا تو سارے انبیاء اکرام نے یہ وعدہ کیا تھا قَالُ اَقْرَرْنَا سارے انبیاء اکرام نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اس ناہیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ کے مخاطب ہیں اور ابھی بھی اس کے مخاطب ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں قیامت کے قریب میں جب اتریں گے تو شریعت محمدیہ کے مطابق ہی عمل کریں گے ایک اور میسج ہے بھائی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر شرک کرتا رہا اخیر وقت میں وہ قلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا جی ہاں اللہ کے نبی سلم کی حدیث ہے مانکان آخر وقلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا لیکن صرف زبان سے اس کا اقرار کافی نہیں ہے بلکہ سچے دل سے اس کا اقرار کرے یعنی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں نہیں کر سکتا اور اخیر وقت میں اگر اس نے دل کی تستیق اور زبان کے اقرار کو سامنے میں رکھتے ہوئے وہ بولتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی سلم کی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی سلم کی خدمت کیا کرتا تھا مسلمان نہیں تھا یہودی تھا لیکن اللہ کے نبی سلم کا اخلاق ایسا تھا اللہ کے نبی سلم کا کردار ایسا تھا کہ وہ یہودی بچہ بھی آ کر کے اللہ کے نبی سلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا جب وہ موت کے قریب ہوا تو اللہ کے نبی سلم اپنے اخلاق کا مدہرہ کرتے ہوئے اس کے گھر گئے بچے کے سرحانے بیٹھے اور بچے سے کہا کہ یا غلام اے بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ پر لو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو چونکہ اللہ کے نبی سلم کے اخلاق کو اللہ کے نبی سلم کے کردار کو اس کے باپ نے بھی دیکھا ہوا تھا چنانچہ بچے سے کہا کہ عطع ابو القاسم ابو القاسم کی بات مان لو یعنی محمد سلم کی بات مان لو چنانچہ بچے نے اس وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کی موت ہو گئی اللہ کے نبی سلم جب وہاں سے نکلے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ اللہ انقدہو بھی من النار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعہ اس انسان کو جہنم سے بچا لیا اخیر وقت میں ایک انسان اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو واقعی وہ جہنم سے بچائے گا محترم بھائیو ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے اگلے ہفتہ انشاءاللہ فر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وصلی اللہ ہم نے نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین تب تک کے لئے اجازت دیجئے